السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غمگین کون نہیں ہوتا مسئیبت کس پر نہیں آتی آزمائش سے کون دوچار نہیں ہوتا غم سب پر آتے ہیں جب کبھی آپ غمگین ہو مایوس ہو دل بہت افسردہ ہو اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو پھر اس وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کا دل غمگین ہوتا ہے تو آپ کے دل میں غم آنے سے پہلے ہی اللہ اسے جان رہا ہوتا ہے آپ کی شکایت اور فریاد کرنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی شکایت کو جان رہا ہوتا ہے آپ کی زبان سے فریاد نکلنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت آپ کی فریاد کے کلمات کو بھی جان رہا ہوتا ہے غم اور فکر میں آپ کی آنکھوں سے جو گرم آنسوں نکلتے ہیں اللہ رب العزت ان آنسوں کے گرنے سے پہلے ان آنسوں کے قطروں کی تعداد کو بھی جان رہا ہوتا ہے آپ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہیں بلکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ ہر وقت آپ کی نگرانی کرتا ہے وہ آپ کے لئے ہر طرح کی تدبیر کرتا رہتا ہے آپ کہیں گے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میں تو اس پوری کائنات کے سامنے اتنے اتنے سورجوں اتنے ستاروں اور اتنی کہکشاؤں کے سامنے ایک ذرہ بلکہ ذرے سے بھی کم ہوں میں ہوں کیا بے شک ہم ہیں کیا لیکن اللہ رب العزت ہمارے کچھ نہ ہونے کے باوجود ہماری اس قدر نگرانی کرتا ہے ہمارا خیال رکھتا ہے ہمارے لئے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے وہ ہمارے کام بناتا ہے ہمارے لئے وہ اسباب نکالتا ہے ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور جب کبھی آپ کا دل ٹوٹ جائے کسی کی باتوں سے یا کسی حالات سے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس وقت سوچئے کہ ٹوٹا ہوا دل کیا ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کی آہ اللہ کی نظر میں فسیح و بلیغ زبان سے نکلنے والے کلمات سے زیادہ پیاری ہے ٹوٹا ہوا دل اگر خاموش بھی ہو تب بھی اللہ اس کی پکار سنتا ہے ٹوٹا ہوا دل اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اسپیکر ہے جو فریاد کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر سوچئے اس کا کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس سے نقصان پہنچائیں گے لیکن اللہ اسے بچانا چاہے تو پوری دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اس کا ایک بال بیکہ نہیں کر سکتے اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا پورا کا پورا بھروسہ اللہ پر ہو جب آپ کا ایمان ہو کہ اللہ میری سن رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور میں کہیں بھی تنہا نہیں ہوں بلکہ ہر وقت میں اپنے رب کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں ہوں کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ میں تو فریاد کر رہا ہوں لیکن اللہ میری فریاد سن ہی نہیں رہا ہے میری فریاد قبول ہی نہیں کر رہا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی فریاد سنوں میں اپنے بندے کا رونا دیکھوں میں اپنے بندے کا تڑپنا دیکھوں میں اس کے دل کی آہ سنوں دراصل اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا دل ایسا ہو کہ اس دل میں صرف اور صرف میں رہوں اور کوئی نہ رہے اور یوں اللہ رب العزت ہمارے دل سے سب کو اور سب کی محبت کو نکالنے کے لیے ہمیں کبھی درد دیتا ہے کبھی تکلیف دیتا ہے کبھی ہمارے دل کو ٹوٹنے دیتا ہے کہ یہ دل ٹوٹے گا تو پھر اس سے آہ نکلے گی اور وہ نکلنے والی آہ اللہ کو بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رولاتا ہے تاکہ وہ اس کے بدلے میں ہمیں خوشی دے اللہ رب العزت ہمیں کبھی کبھی ہماری محبوب چیزوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں سکون دے اللہ رب العزت کبھی کبھی ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں خوشیہ ملیں اللہ تعالی ہمیں کبھی بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم قناعت کرنا سیکھیں اللہ تعالی ہمیں کبھی آزمائش دیتا ہے تاکہ ہم سبر کرنا سیکھیں اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمارا دل صرف اور صرف اسی کے بارے میں سوچے اور کسی کے بارے میں نہ سوچے ہمارا دل صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہ جائے اور کسی کا ہو کر نہ رہے اور ہمارا دل اسی کا تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اور اپنے سارے کام کو اللہ کے سپرد کر دیں گے ہم اللہ کے سپرد ہو جائیں گے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے سپرد ہوتا ہے نہ وہ دنیا جانتا ہے نہ دنیا کی چیزیں جانتا ہیں لیکن اس کی ضرورتیں تب بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے کھیلتا بھی ہے اس کے ماں باپ اسے جیسے چاہتے ہیں اُلٹتے ہیں پلٹتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے رکھے جس حال میں رکھے جدھر اُلٹے جدھر پلٹے ہم راضی رہیں اور جب ہم یوں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تب ہمارا دل ہماری سوچ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گی اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تب ہماری ساری فکر ختم ہو جائے گی ہمارے سارے غم فنا ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوگا اور جب بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر غم کس بات کا فکر کس چیز کی سوائی یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأُفَوْوِضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں آئیں دنیا کے غم و فکر اپنے پاؤں تلے رون دیں ہر طرف سے اپنی امید کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں صرف اللہ اور کوئی نہیں کیونکہ دنیا دنیا کی تمام چیزیں اور تمام اسباب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا تو وہی اسباب بھی دے گا وہی ہمارے کام بھی بنائے گا وہی ہماری فکر بھی ختم کرے گا وہی ہمارے غم بھی دور کرے گا بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے سچے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے دل سے سب کو نکال کر صرف اور صرف اسے بسا لیں اور پھر کہیں یا اللہ تو وہ کہے گا لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں اور جسے اللہ لبیک کہہ دے وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے وہ نامراد کیسے ہو سکتا ہے